مصیبہ میرے عزیزو آج ہم سال کے دران چونتیسویں عام اتوار کی عبادت میں شریک ہوئے ہیں چونتیسویں اتوار لطوریہ سال کا آخری اتوار ہے یعنی اگلے ہفتے آمد کا پہلا اتوار ہوگا لطوریہ سال کے آخری اتوار ہم یسو بادشاہ کی عید بناتے ہیں اس دن کلیسیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یسو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس عید کا آغاز پوپائیس گیاروے نے انیس سو پچیس میں کیا اس عید کو ہم ایک دن مناتے ہیں مگر یاد رہے کہ اس عید کی چھاپ پورے لطوریہ سال پر رہتی ہے یہ عید پورے لطوریہ سال سے جڑی ہے مثلا کرسمس والے دن جب ہم یسو کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو یسو کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی تھی کہ تمہیں ایک بادشاہ دیا جائے گا تو یوں ہم کرسمس کے دن یسو بادشاہ کا جنم دن مناتے ہیں پھر اگر اچھے چرواہے کا اتوار مناتے ہیں تو پرانے اہدنامے میں ایک بادشاہ پر ہی چرواہے کی ماند اپنے لوگوں کی دیکھ بال کی ذمہ داری تھی تو یسو بادشاہ ہوتے ہوئے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے پھر خجوروں کی اتوار یسو بطور بادشاہ ہی یروشلم میں داخل ہوا تھا پاک جمعے کو یہودیوں کے بادشاہ ہونے سے ہی وہ مارا گیا قیامت المسیح پر یسو بادشاہ ہی جلال کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عید یعنی یسو بادشاہ کی عید کی چھاپ پورے لطوریے سال پر رہتی ہے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے یہ وہ حالات تھے جب خدا کے لوگ اسیری میں تھے مشکلات کا سامنا کر رہے تھے ازار سانیوں کا سامنا کر رہے تھے ایسے میں دانیال نبی مکاشفائی انداز میں انہیں ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں امید دیتا ہے جو سب سے افضل ہے جس کے تابع ہر بادشاہ ہے اور انہیں پیغام دیتا ہے کہ تمہاری بحالی اور خوشحالی اسی مسیح بادشاہ سے واقع ہے یہ تلاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اس بادشاہ کی قدرت اور طاقت پر بھروسہ رکھیں جو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی سبھالتا ہے اور انسان کو پیدا کر کے بعد میں بھی سبھالتا ہے وہ کبھی بھی ہمیں اپنے ہاتھوں سے گرنے نہ دے گا آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب میں سلی گئی ہے جس میں اول تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی سلطنت عبدالعباد تک یعنی نا ختم ہونے والی ہے ایک بادشاہ کی سلطنت تب تک اس کے نام سے جانے جاتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے اور طاقت اور قوت میں رہتا ہے تو یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اس طرح اس کی جلالی موجودگی اسے تاہیات بادشاہ ثابت کرتی ہے دوسرا اس تلاوت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سلطنت میں صرف طاقت جبر اور قوت ہی موجود نہیں بلکہ اس کی سلطنت میں رحم بھی موجود ہے اور وہ اس قدر رحم کرتا ہے کہ اپنی جان فدیے میں اپنے لوگوں کے لیے دیتا ہے یہ تلاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ آئیں اس کی بادشاہت پر بھروسہ رکھیں اپنے اندر اور اپنے خاندانوں میں اس کی موجودگی کو جانیں جس بادشاہت میں یعنی کلیسیا میں پیدا کیا گیا ہے ہمیں اس میں ہمیشہ قائم رہیں آج کی انجیل مقدس میں یسو کہتے ہیں کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں یقینی طور پر اس کی بادشاہت مختلف ہے دنیا کے باقی بادشاہوں کو طاقت دی جاتی تھی یا طاقت ملتی تھی مگر وہ تو خود طاقت ورخ خدامد ہے یوہنہ ایک باپ اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ہے ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی اس لحاظ سے اس کی بادشاہت مختلف ہے اپنے لوگوں کے لیے پہل کر کے جان دیتا ہے وہ ڈر سے نہیں بلکہ رحم سے بادشاہت کرتا ہے سب سے بڑھ کر ان کے سروں پر بیٹھ کر بادشاہت نہیں کرتا بلکہ ان کے درمیان میں رہ کر ان کی رہنمائی کرتا ہے آئیں اس بادشاہ کو دل سے تھامے رکھیں تاکہ ہماری زندگی اور خاندانوں میں اس کا آمن، صلح، سلامتی اور پیار قائم رہے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین موسیقی 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 موسیقی